سلمان صاحب فیصل واروڈا صاحب نے جس طریقے قارس تنقید کی اور جن الفاظ کا چناؤ کیا گیا ان کی جانب سے کیا زیب دیتا ہے کسی بھی سیاستدان قوم کسی ریاستی ادارے پر اس طرح سے تنقید کرنا دیکھیں مریم اگر آج آپ پاکستان کی اندرونی اور بیرونی صورتحال دیکھیں تو اس صورتحال کے اندر تو پاکستان کے اداروں کو خاص طور پر سٹیک ہولڈرز کو حکومت کو پارلیمنٹ کو زیادہ سنجیدگی دکھانی چاہیے ایک بہتر انداز اپنانا چاہیے کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ پارلیمنٹ پر چڑھ دوڑنا چاہتے ہیں کچھ پاکستان کے اسکوٹی اداروں کی ساکھ سے کھیل رہے ہیں کچھ پاکستان کی ادارتوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں آپ نے فیصل وارڈا صاحب پر جو طرز عمل تھا دیکھیں میں ایک بات ہم چھوٹے ہوتے نا ایک راکٹ دیکھا کرتے تھے آسمان پر وہ شور بہت زیادہ ڈالا کرتا تھا بیچ میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا یہ آپ تین چار لوگوں نے جنہوں نے یہ پریس کانورسز کیا ایجنڈا کیا لگ رہا ہے ان کا ایجنڈا میں آپ کو بتا رہا ہوں جی کہ یہ تین چار لوگ ہیں ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اور بات یہ کہ اسی طرح کا طرز عمل ہمارے ایک کو فرزندے پنڈی ہوا کرتے تھے جو خود ساختہ ترجمان بن گئے تھے اور یہ دراصل یہ کوئی اداروں کی فیور نہیں ہوتی یہ اداروں کی ساکھ پہ اثر انداز ہوا جاتا ہے آج جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ادارے مضبوط ہونے چاہیے ہیں اداروں کی بالدستی ہونے چاہیے ہیں ادارے مضبوط اور خاص طور پر عدلیہ کے حوالے سے یہ وہ ادارتے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں سب سے حقیقت پسندانہ اگر طرز عمل کے زیچکس نے اختیار کیا ہے تو وہ قاضی فائدی سا صاحب ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میری ذات کو ٹارگٹ کیا جاتا رہا تو میں میں نے اس پہ ادارے پر وات آئے گی تو لیکن آپ اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کیوں کر کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں کون سا منشٹ ہے یہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے اور میں ہمیشہ آپ کو یاد ہے کہ میں یہاں پر ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی لیونرشپ کو بلاخر ریلیف جو ہے وہ پاکستان کی عدالتیں دیتی ہیں اور ماضی کے اندر اس میں کوئی دعا رہا نہیں کہ ماضی میں پاکستان کی عدالتوں پہ اسرور سوخ تھا عدالتیں پریشر میں تھی عدالتیں فیصلے کیا کرتی رہی کنٹروبرشن فیصلے تھے اگر ایک شخص سے پاکستان کے اندر اپنی عدالتوں پہ سے وہ پریشر ختم کر رہا ہے اور اجتماعی فیصلوں کرنے کی بات کرتا ہے دیکھیں یہ آپ کلیڈر تو قاضی فائدی صاحب کو دے کہ انہوں نے کہا کہ جی بڑے بینچ بلائے بڑے ایشیوز پہ اسی طرح جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کے سکورٹی ادارے ایک دہشتگردی کی جنگ لڑ رہے ہیں کچھ لوگ ان کی ساکھ پہ بھی اثر انداز ہو رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی ایسی تیسی پیر دیں ختم کریں اس کو یہ کیا سلسلہ ہو رہا ہے اور یہ بات اگر تو کوئی دشمن کرتا تو ہمیں سمجھ جاتی کہ پاکستان کو غیر مساکم کرنے کے لیے پاکستان کے اندر ادارہ جاتی بوران تاریخ کیا جائے اس وقت جو کہتے ہیں کہفیت تاریخی جاری ہے جو لوگ کر رہے ہیں یہ پارٹیوں کے ذمہ دار رہی ہیں یہ کون ہیں ان کا آگا پیچھا کیا ہے ان کی پہچان کیا ہے سب کو پتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پرائیمنٹر کو یہ جو کہفیت تاریخ ہوئی ہے ان کو پاکستان کے پرائیمنٹر کو چاہیے کہ وہ آگے بنھیں اس صورتحال کا تدارہ کریں اس لیے کہ پاکستان کے چیف ایکزیکٹیف وہ ہیں اور چیف ایکزیکٹیف جو ہے اسے پاکستان کے معاملات دیکھنے چاہیے آنے والے وقت کے اندر اس طرح کی قیفیت میں اثر لوزر جو ہوگی وہ حکومت ہوگی یہ جو آپس میں قیفیت تاریخ کی جاری ہے ان لوگوں کا کچھ بھی سٹیک پر نہیں ہیں اور ادلیہ کو تارگیٹ کرنے والے یہ یاد رکھے کہ بل آخر ادلیہ کے پاس جانا پڑے گا اور آج بھی پاکستان کے چیف جیسٹس نے آپ ساری کاروائی اٹھا کے دیکھ لیں کسی جگہ بھی وہ گرم نہیں ہوئے وہ باہر باہر جو ڈپٹی اٹھارنی جنرلٹر نے یہ مخاطب کرتے نظر آئے کہ آرٹیکل دو سو تین پڑے آرٹیکل نائنٹین دیکھیں یہ کچھ لوگ شترے بے مہار ہوئے ہوئے ہیں انہیں کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے تو یہ صورتحال پاکستان کے حوالے سے بھی اچھے نہیں ہے پاکستان کے ریاستی اداروں کے حوالے سے بھی اچھے نہیں ہے اور پاکستان کی حکومت کے حوالے سے بھی اچھے نہیں ہے شہباز شریف صاحب آگے بڑھے اس صورتحال کا تضافہ سلوان صاحب یہ پہلے تو خان صاحب کو کہا جاتا تھا یوٹن ماسٹر لیکن مولانا کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اب مولانا نے باقیتاً ایک سوفٹ کارنر ظاہر کی ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے اور خود خان صاحب کے حوالے سے جنہیں وہ یہودی ایجنٹ کہتے تھے اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک سرکاری احتجاز ہے احتجاز کا عنوان بات یہ کہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی ایک سیاسی لیڈر کو اتنا بڑا اس پہ الزام دے دیا جائے کہ آج تک وہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مولانا فضل الرحمن چاہتے کیا ہے لیکن ان کی سیاست جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بڑی پارٹی نہیں ہے لیکن وہ بڑے منصب کے امیدوار تھے اور چونکہ بڑا منصب انہیں ملا نہیں ہے اب وہ چھوٹی پارٹی کے طور پہ بڑا منصب انہیں ہمیشہ اپوزیشن میں ملتا ہے آپ کو یاد ہے کہ پی ڈی ایم کے سربراہ وہ تھے جب پی ٹی ای کی حکومت کو اس پہ چڑ دورنا تھا تو مولانا کو بڑا منصب ملا ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون پیچھے تھی وہ پی ڈی ایم کے سربراہ بنے اس نئی صورتحال کے اندر وہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں پہلے روز سے کہہ رہا تھا کہ وہ اپوزیشن زور کریں گے لیکن وہ اپوزیشن کو ووٹ نہیں دیں گے لیکن وہ الیکشن کی بات نہیں الیکشن کی بات کریں ہیوان چھوڑیں گے وہ پھر نہیں وہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے دیکھیں ان کی آپ سیاست اٹھا کے دیکھ لیں وہ تو ہر چیز آئین کے تناظر میں کہتے ہیں انیس سو تیہتر کے آئین کا حوالہ دیتے ہیں تو وہ ایسا کوئی اقدام نہیں کریں گے البتہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں اس صورتحال کے اندر جب انہیں یہ محسوس ہو گیا ہے کہ گورنمنٹ کے اندر تو وہ اکومنڈیٹ نہیں ہو سکتے وہ ان کی یہ خواہش ضرور ہوگی کہ اس الائیس میں جو اپوزیشن کا الائیس ہے کہ اس کا سربراہ انہیں بنا دیا جائے اور یہ میں آپ کو معلومات دے رہا ہوں ان کی پارٹی کا ذمہ دار شخص جو ہے وہ ان کے ساتھ جو پل کا کردار ادا کر رہا ہے انہوں نے لاہور کے وزرٹ میں بتایا تھا کہ جی آئندہ دو ماہ میں مولانا اس اپوزیشن اطاعت کا حصہ بنیں گے میں نے اس دن بھی یہ بات کہی تھی کہ مجھے ابھی یہ بات نظر نہیں آ رہی لیکن حالات کا رخ بتا رہا ہے کہ مولانا کو اگر اس الائیس میں سربراہی دے دی جائے تو یہ وہ قبول کر لیں گے لیکن اس وقت وہ جو تحریکے تحب اسے آئینے پاکستان ہے اس کو تو اچک زہی صاحب لیٹ کر رہے ہیں مولانا صاحب کا ایک اعترام کا تعلق ہے ان کی پارٹی برائے راست تو انہیں ٹارگٹ نہیں کر رہی ہے یہ تو سوفٹ کارنر اب سامنے آیا ہے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو مولانا اس سے کم پر تیار نہیں ہوں گے گورنمنٹ میں تو کچھ نہیں وہ یہ چاہیں گے کہ اگر بڑا الائنس بنتا ہے تو اس کی سربراہی جس طرح پی ڈی ایم کے وہ سربراہ بنے دے لیکن وہ اس سسٹم پر اثر انداز نہیں ہوں گے پارلیمنٹ میں وہ نہیں چھوڑیں گے وہ کوئی راستہ بنانے کی کوشش کریں گے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مستقل میں ایسے امکانات روشن دکھائی دے رہے ہیں کہ کوئی اتحاد ہو جائے اگر مولانا کو کوئی بڑا کردار یا بڑا عہدہ آفر کیا جاتا ہے سرمان صاحب کیوں وفاق مطلوبہ فنڈس نہیں دے رہا وزیراعالہ صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں دیکھیں آپ نے کہا کہ دھمکی امیز طرز عمل انہوں نے کیوں کر اپنایا یہ اس دن سے انہوں نے اپنایا ہے جس دن وہ پرائم نیسٹر شہباز شریف صاحب سے پرائم نیسٹر ہوس میں آ کے ملے تھے تب تو بڑے کچھ کچھ تھے ٹھیک ہے آپ نے کہ انہوں نے آ کے پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے کہا کہ وفاق نے ہمیں ہر طرح کی ممکنہ وسائل کی فرامی کی یقین دھانی بھی کروائی ہے اور ہم وفاق سے مل کے چلیں گے میں نے آپ کے لاسٹ پروگرام میں کہا تھا کہ وہ میرٹ پہ ہیں میرٹ پہ اس لیے دیکھیں جس شخص کا وہ چناؤں ہیں تو وہ اب سرخرو وہاں پر ہونا چاہتے ہیں اور وہاں پر سرخرو اس بات پہ نہیں ہو سکتے ہیں کہ کوئی پارلیمنٹ کے اندر یا پختونخواہ کے عوام کی خدمت کرے آپ ذرا تھوڑا سرا جائزہ لیں کہ کارکردگی کیا ہے کہ پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی عوام کو ڈیلیور کرنے سے یا صوبے کو یا مرکز کے اندر کوئی بڑا کارنامہ سار انجام دینا ان کا بڑا کریٹ ہوگا وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں لیکن جس مسئلے کی وہ بات کریں بجلی کی وہ تو عوام کا یہ مسئلہ ہے بجلی کا مسئلہ تو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے کہ وہ جس کشمیر کا وہ حوالہ دے رہے ہیں تو یہ پاکستان کا مسئلہ ہے میں تو اس پہ لکھ بھی چکا ہوں اور اس طرح وہ سرپختونخواہ کے عوام کے سامنے سرخون نہیں ہو سکیں گے ماضی کے اندر بھی اس طرح کی صورتحال تاری ہوئی وہ جو صوبائی حکومتیں تھیں نا وہ اپنے صوبے کو بھی ڈیلیور کر رہی ہوتی تھی مرکز سے بھی معذرائی کرتی تھی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح وہ بار بار کہیں گے کہ میں چڑھ دوڑوں گا میں یہ کر دوں گا تو وفا کے پاس بھی بہت سارے مسائل بھی ہیں اور ان کے پاس اختیارات بھی ہیں میں نہیں سمجھتا کہ پختونخواہ کے چیف منسٹر اس طرح کر پائیں گے دراصل وہ سرخروہ ہونا چاہتے ہیں اپنی ڈیلیشپ کے پاس البتہ ان کے پاس ایک اچھا موقع ہے کہ وہ پختونخواہ کے عوام بھی مسائل زدہ ہیں مہنگائی زدہ ہیں صوبائی حکومتوں کے بعد بہت ساری پاورز ہیں بہت سارے وسائل ہیں وہ سرخروہ ہو سکتے ہیں لیکن وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ریلیونٹ ہونے کے لیے یارانہ طرز میں اختیار کریں گے تو یہ وقتی طور پر تو ان کا کریڈٹ بننے گا لیکن مستقبل میں میں نہیں سمجھتا کہ یہ رتیجہ خیز ہوں گا